ہیلو چلڈرن بیلکم ٹو اصائی ایڈوکیشن آج ہم کریں گے ہندی کی گرامر اس میں ہم کریں گے بھاشا اور بیاکرہ اور ہم جانیں گے کہ بھاشا کیا ہوتا ہے اور بیاکرہ کیا ہوتا ہے تو بھاشا شبد جو ہے وہ کس سے بنا ہے بھاشا شبد بنا ہے بھاش دھاتو سے اس کا ارتھ ہوتا ہے بولنا تو ہم جن دھنیوں کو بول کر اپنی بات کہتے ہیں وہ بھاشا کہلاتی ہے تو منوشے جن دھنیوں کو بول کر اپنی بات کہتا ہے اسے بھاشا کہتے ہیں اس لئے ہم بھاشا کی پرواشا اس پرکار دے سکتے ہیں اپنے من کے بھاو اور بچاروں کو بول کر یا لکھ کر یا پڑ کر پرکٹ کرنے کے سادھن کو کہتے ہیں بھاشا تو ہمارے من میں جو بھی بچار آتے ہیں جو بھی بھاو آتے ہیں ان کو ہم اگر بول کر لکھ کر یا پڑ کر کسی کے سامنے پرکٹ کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے بھاشا تو اپنے من کے بھاو اور بچاروں کو بول کر لکھ کر یا پڑ کر پرکٹ کرنے کے سادھن کو ہم کہتے ہیں بھاشا بھاشا کے دو مکھے روپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے موکھک اور دوسرا ہوتا ہے لکھت تو موکھک روپ کیا ہوتا ہے بھاشا کا بھاشا کا بھے روپ جس میں ایک بھاکتی بول کر اپنے جو بچار ہے اس کو پرکٹ کرتا ہے بول کر جو بچار پرکٹ کرتا ہے اور دوسرا جو بیاکتی ہوتا ہے اس کو سنتا ہے اس کو سن کر سمجھتا ہے اسے کہتے ہیں موکھک بھاشا تو موکھک بھاشا کیا ہوتی ہے جب ہم اپنے بچاروں کو بول کر کسی کے سامنے پرکٹ کرتے ہیں اور دوسرا بیاکتی جو ہوتا ہے ہمارے بچاروں کو سنتا ہے تو وہ کہلاتی ہے موکھک بھاشا جیسے کہ ٹیلی فون ہوتا ہے دور درشن ہوتا ہے بھاشا ہے بارکلاپ ہے ناٹک ہے ریڈیو ہے تو ان سم میں ہم کیا کرتے ہیں جو سامنے اس کے بچاروں کو سنتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے موکھک بھاشا اور لکھت لکھت جیسا کی نام سے پتا چل رہا ہے جو ہم لکھتے ہیں لکھ کر جو اپنے بچاروں کو پرکٹ کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے لکھت بھاشا تو بھاشا کا بہروپ جس میں ایک بیاکتی اپنے بچار یا من کے بھاو لکھ کر پرکٹ کرتا ہے اور دوسرا بیاکتی جو ہوتا ہے اس کو پرکٹ کر اپنی جو اس کی جو بات ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے وہ کہلاتی ہے لکھت بھاشا جیسے کی پتر ہیں لیکھ ہیں سماچار پتر کہانی جیونی آدھی تو اس میں کیا ہوتا ہے دوسرے کے جو بچار ہوتے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں اور ہم ان کو پڑھتے ہیں اس کی بات کو سمجھتے ہیں یا اپنے بچاروں کو ہم لکھ کر دوسرے کے سامنے پرکٹ کرتے ہیں تو بھاشا کے دو روپ ہوتے ہیں لکھت اور موکک اور بھاشا کیا ہوتی ہے اپنے من کے بھاو اور بچاروں کو بول کر لکھ کر یا پڑھ کر پرکٹ کرنے کے سادھن کو بھاشا کہتے ہیں یا ہم نے بھاشا کے دو روپ پتا ہے لیکن ایک روپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سانکیت مطلب ہم سانکیت کے دورا بھی اپنے من کے بھاو کو پرکٹ کر سکتے ہیں لیکن مکھے روپ سے بھاشا کے دو ہی روپ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے موکک اور لکھت اب کیا ہے بھارتی سمیدھان میں جو بھاشاں ہیں کئی ساری بائیس بھاشاں ہیں ان کو مانتہ پردان کی گئی ہے جیسے کہ ہندی ہے سمیہ ہے بنگالی ہے ڈوگری ہے بوڑو ہے اردو نیپالی گجراتی اس طرح سے کئی ساری بھاشاں ہیں جن کو سمیدھان کے دوارہ مانتہ دی گئی ہے تو چودہ ستمبر 1949 کو ہندی بھاشا سنگ کی راج بھاشا گھوشت کی گئی اور کیندری سرکار کا جو بھی کام کاج ہوتا ہے اس میں ہندی بھاشا کو انوار گھوشت کر دیا گیا کیندری سرکار کا کوئی کام ہوگا وہ ہندی بھاشا میں ہی ہوگا اب آتا ہے کہ ماتر بھاشا کیا ہوتی ہے تو ماتر بھاشا وہ بھاشا ہوتی ہے جسے بالک جو بچہ ہوتا ہے اپنے پروار میں اپناتا ہوا سیکھتا ہے جیسے ہماری ماتر بھاشا کیا ہے ہندی ہے تو اپنے پروار میں ہم ہندی کو ہی سنتے ہیں اس کو ہی اپناتے ہیں یہ ہماری کیا ہے ماتر بھاشا ہے تو بھائے بھائشہ جسے بالک اپنے پروار میں اپناتا سیکھتا ہے بھائے کہلاتی ہے ماتر بھائشہ اب آتا ہے بولی بولی کیا ہوتی ہے بھائشہ کا موقع روپ جو ہوتا ہے وہ بولی کہلاتا ہے یہ سیمیت عطبہ بہت کم چھیتروں میں بولی جاتی ہے اس میں سہیتی کی رچنا نہیں کی جاتی جیسے کی میتھلی ہے راجستانی ہے بندیلی ہے یہ کئی بولیاں ہیں جن کا پریلوک بھارت کے بیوین بھاگوں میں ہوتا ہے مطلب بہت کم چھیتر میں ہوتا ہے جہاں کے لوگ ہیں اسی بھائشہ کا پریلوک کرتے ہیں پورے بھارت برش میں یہ بھائشہیں نہیں بولی جاتی ہیں اب آتا ہے لپی لپی کیا ہوتا ہے مک سے نکلی دھنیوں کو لکھنے کی بیدھی یا چن کو لپی کہتے ہیں تو ہمارے مو سے جو دھنیا نکلتی ہیں ان کو لکھنے کی جو بیدھی ہوتی ہے یا چن ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں لپی تو سنسار کے بیوین بھاگوں کو لکھنے کے لیے انیک لپیاں پرچھ لیتے ہیں جیسے کی سنسکرٹ ہندی مراتھی بھاہشہیں جو ہیں وہ کس میں لکھی جاتی ہیں دیب ناغری لپی میں لکھی جاتی ہیں تو ہندی بھاہشہ کی جو لپی ہے وہ کیا ہے دیب ناغری لپی ہے پھر آتا ہے بیاکرگ اب بیاکرگ کیا ہوتا ہے بھاہشہ کو شد روپ میں لکھنا پڑھنا اور بولنا سکھانے والا جو شاستر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے بیاکرگ تو بیاکرگ میں بھاہشہ کے بر شبد پد اور باقے پر بچار کیا جاتا ہے تو اس آدھار پر اس کے چار انگ ہوتے ہیں بر بچار شبد بچار پد بچار اور باقے بچار اب سوال اٹھتا ہے کہ بر بچار کیا ہوتا ہے تو بھاہشہ کی سب سے چھوٹی دھونی جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے بر بر اور شبد کیا ہوتے ہیں بر لوگ کے سارتھک میل کو شبد کہتے ہیں تو جو بر ہوتے ہیں جب آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں شبد کہلاتے ہیں لیکن وہ سارتھک ہونے چاہیے مطلب اس کا کوئی ارث ہونا چاہیے اب آتا ہے پد بچار تو پد کیا ہوتے ہیں باقے میں پرلوکت ہونے والے شبد کو ہی پد کہتے ہیں تو کوئی بھی باقے ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا نیہا دودھ پیتی ہے گائے گھاس کھاتی ہے تو یہ کیا ہوا پورا ایک باقے ہے تو باقے میں پرلوکت ہونے والے تو یہ نیہا کیا ہم کہتے ہیں نیہا تو یہ شبد ہوا لیکن نیہا دودھ پیتی ہے تو یہ کیا ہو گیا تو پوچھا جائے گا اس میں نیہا کیا ہے تو یہ پد ہو گیا اگر خالی پوچھا جاتا ہے کہ نیہا کیا ہے تو نیہا کیا ہوا شبد ہوا خالی باقے میں نہیں ہے اور کسی باقے میں پروک کیا جا رہا ہے نیہا کا تو یہ کیا ہو گیا پد ہو گیا نیہا دودھ پیتی ہے تو نیہا یہاں پر کیا ہے شبد نہیں ہے جیسے گھائے گھاس کھاتی ہے تو گھاس پوچھا گیا گھاس کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ شبد نہیں لکھنا بلکہ یہ لکھنا ہے پد کیونکہ گھاس کا جو پریلوک ہو رہا ہے پورے ایک باقی کے اندر ہوا ہے تو یہ ہو گیا پد تو باقی میں پریلوکت ہونے والے شبد کو ہی پد کہتے ہیں اس کو آپ کو بہت دھیان سے سمجھنا ہوگا جیسے کہ کوئی بھی باقی کے اندر کسی شبد کا پریلوک کیا جا رہا ہے تو وہ کہلاتا ہے پد اور بغلوں کے سارتک میل کو شبد کہتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کبوتر تو یہ کیا ہے بغلوں کا میل ہو گیا یہ ہو گیا شبد لیکن اگر ہم نے باقی بنا دیا کہ کبوتر بہت سندر پکشی ہے تو کبوتر یہاں پہ کیا ہوا پد ہو گیا اب آگے ہے باقی کے وچار تو ایک ایسا شبد سمو جس کا ارث یا بھاو پورا پورا سمجھ آ جائے اسے باقی کہتے ہیں تو ایک ایسا شبد سمو جس کا ارث یا بھاو پورا پورا سمجھ میں آ جائے اسے باق کے کہتے ہیں تو کوئی بھی ایسا باق کے جو سارتک ہو جس کا ارث ہوتا ہو جس کا بھاو سمجھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں باق کے جیسے ہم کہتے ہیں موہن پستک پڑتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ موہن نے کیا کیا پستک پڑ ہی مطلب موہن جو ہے وہ پستک پڑ رہا ہے تو ایک ایسا شبد سمو جس کا ارث یا بھاو پورا پورا سمجھ آ جائے اسے کہتے ہیں باق کے اب باقی کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ادیش اور دوسرا ہوتا ہے ودھے اب ادیش کیسے کہتے ہیں جس کے وشہ میں کچھ کہا جائے اسے ادیش کہتے ہیں جیسے تو کویتہ کیا کرتی ہے سیپ کھاتی ہے تو کویتہ کے وشہ میں کچھ کہا جا رہا ہے تو کویتہ کیا ہو گئی ادیش ہو گئی اب ہے بھدھے تو جب ادیش کے وشہ میں کچھ کہا جائے اسے بھدھے کہتے ہیں جیسے کویتہ سیپ کھاتی ہے ہم نے کہا تھا تو اس باق میں کویتہ کے وشہ میں کہا گیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے سیپ کھاتی ہے تو سیپ کھاتی ہے یہ کیا ہوا باقے کا بھدھے بھاگ ہو گیا یہ بھاگ جو ہے وہ بدھے کہہ لائے گا تو قوتہ ہو گئی اُددیش اور باقی کا جو بھاگ کے ہو گیا وہ ہو گیا بدھے کچھ پریشن پہلا ہے ہم باچیت کس مادیم سے کرتے ہیں تو ہم باچیت کس مادیم سے کرتے ہیں تو چار آپشن دیے گئے ہیں لپی کے مادیم سے باکی کے مادیم سے بھاشا کے مادیم سے یا ورک کے مادیم سے تو آنسر ہوگا بھاشا پھر اگلا پریشن ہے بھاشا کے کتنے روپ ہوتے ہیں لکھت سانکیتک موکھک سبھی تو یہاں پر بھاشا کے ہم لکھیں گے سبھی روپ ہوتے ہیں مکھے روپ سے دو ہوتے ہیں لکھت اور موکھک لکھن سانکیتک بھی بھاشا کا روپ ہے پھر بھاشا کے کتنے روپ ہوتے ہیں تو مکھے روپ سے بھاشا کے دو روپ ہوتے ہیں تو ہم لکھیں گے دو پھر ہندی کی لپی کونسی ہے تو ہندی کی جو لپی ہے وہ ہے دیو ناغری پہلے کا انصر ہوگا بھاشا دوسرے کا ہوگا سبھی تیسرے کا ہوگا دو اور چوتھے کا انصر ہوگا دیو ناغری اگلا پریشن ہے ہمیں کس کے دورہ بھاشا کے شد روپ کا گیان ہوتا ہے شبد کے دورہ ہوتا ہے لپی کے دورہ ہوتا ہے بیاکرہ کے دورہ ہوتا ہے یا باقی کے دورہ ہوتا ہے تو صحیح انصر ہوگا بیاکرہ تو ہم لکھیں گے بیاکرہ پھر ہے بھاشا کا عارت ہے بھاشا کا کیا عارت ہے من کے بھاو سنکیت دورہ پرکٹ کرنا یا من کے بھاو کیول بول کر پرکٹ کرنا یا من کے بھاو کیول لکھ کر پرکٹ کرنا یا من کے بھاو کیول لکھ کر پرکٹ کرنا یا من کے بھاو بول کر یا لکھ کر پرکٹ کرنا تو انصر ہوگا کہ من کے بھاو بول کر یا لکھ کر پرکٹ کرنا آپ کا اگلا پریشن ہے باقی کسے کہتے ہیں شبد سمو کو برگوں کے میل کو یا شبدوں کے سارتھک میل کو تو باقی کسے کہتے ہیں شبدوں کے سارتھک میل کو ایسے شبدوں کا میل جو کی سارتھک ہو جس کا کوئی ارث نکلتا ہو ہم نے سیکھا کہ بھاشا کیا ہوتا ہے اور بیاکرہ کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل ایسا ایڈوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تینکیو